بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الکرم کی فلال کیا آپ لوگے ٹھیک ہے خیریہ سین راو فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش ہو دوستو اس وقت کے پر نیو فریش اپ ڈیٹس ہیں کچھ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں آپ لوگ کو سب سے پہلے بتاتے کہ انڈیا کی اگر مگر ختم ہوئی چاہتی ہے اور انڈیا کی ٹیم اب حرکت کر جائے گی اپنے وطن کے لیے آپ لوگ کو بتا دیں آج جو میچ کھیلا گیا نیوزیلینڈ مقابلہ اغوانستان اور نیوزیلینڈ اغوانستان کو بہت ہی بہت سانی ہرا دیا اور حرکت کر کے سیدھا سمی فائنلز کے لیے پاکستان کی بات کیجئے تو پاکستان نے بھی اپنا میچ جیت لیا اور اب انشاءاللہ عرض بجل آسٹریلیا مقابلہ پاکستان آئے گا سمی فائنل اور نیوزیلینڈ مقابلہ انگلینڈ آئے گا ان میں سے دو جو ٹیمیں جیتیں گے وہ انشاءاللہ فائنل پہ جائیں گی دو صرف دو اچھے دن چاہیے ہیں دو میچ جیتنے اور پاکستان انشاءاللہ ورڈ کپ لے کے آئے گا اور رمید بہت زیادہ ہے جیسے پاکستان کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہے اب انشاءاللہ وہ ورڈ کپ لے کے ہی آئے گی انڈیا کی ٹیم کی حوالے سے بات کرنے بہت ہی ڈسپونٹن بہت ہی غلط طریقے سے کرکٹ کھیلی انڈیا نے دو میچ اچھے کھیلے شروع کے میچ پاکستان کے ساتھ بھی بورے طریقے سے آ رہے نیوزیلینڈ کے ساتھ بھی بورے طریقے سے آ رہے اور اس لیے اب حرکت کرنے پڑے گی انڈیا کو اپنے وطن کے لیے جی تو یہ انڈیا کی ٹیم بہت ہی فیوریٹ تھی اس پول سے دیکھا جائے تو ویسٹرن ڈیز کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ ویسٹرن ڈیز نے اس پورے ٹورنمنٹ کے اندر بہت ہی بورا کھیلا اور ویسٹرن ڈیز کے ٹیم بھی باہر ہوئی تو یہ تمام اپ ڈیٹس ہیں انشاءاللہ اس پر جل دیکھتے ہیں پاکستان مقابلہ اسٹریلیا کے اندر سے کون جیتا ہے اور نیوزیلینڈ مقابلہ انگلینڈ کے اندر سے کون جیتا ہے اور ہمارا جو پوائنٹ ہے انشاءاللہ وہ یہ دیکھنے کو آ رہا کہ پاکستان مقابلہ انگلینڈ آئے گا اور انشاءاللہ یہ فائنل ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان یہ وین کرے گا تو یہ سو تک اپ ڈیٹس تھی اور انشاءاللہ جیسے اور بھی جنی اپ ڈیٹس آتی ویسے انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں کہ راپس علیہ السین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ